موسیقی تخت پنجاب کس کا فیصلے کا وقت قریب وزیراعلا پنجاب کے لیے حمزہ شہباز اور پرویز الہی میں بڑے گا جوڑ پندرہ ارکان کے حلف اٹھانے کے بعد پیچی آئی کی ایوان میں تعداد ایک سو اٹھتر ہو گئی قافلیگ ارکان کی تعداد دس نون لی کے تین ارکان کے حلف کے بعد حکومتی اتحاد کی تعداد ایک سو اٹھتر ہو گئی نون لی کی عزمہ قادری کو کرونا ہو گیا جبکہ دو ارکان فیصل نیازی جلیل شرکوری مصطافی ہو چکے آزاد ارکان کی تعداد چھے ہیں سپیکر پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اچلاس پی ٹی آئی کے پندرہ نو ملتخب عراقین اسمبلی نے حلف اٹھا لیا حلف اٹھانے والوں میں زین قریشی حسن اسلام علی افضل ساہی ارفان اللہ نیازی محمد آزم شامل مہر محمد نواز بھروانہ قرم شہزاد ورک اکرم اسمان شبیر گجر زہیر عباس کھوکھر غلام سرور آمیر اقبال شاہ نے بھی حلف اٹھا لیا محمد معظم قیصر عباس صیف الدین کھوسا بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل ہم انتظامیہ کے خلاف لڑے ہم سٹیٹ مشینری کے خلاف لڑے اور سب سے بڑی بات کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف لڑے جو رول اس الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کے اندر جس طرح انہوں نے الیکشن کروایا ہے ان کو سزا دینی چاہیے انہوں نے ہر ہر با استعمال کیا ہم الیکشن ہرانے کا یہ جو سکندر سلطان ہے میں نے اس طرح کا بدیانت دار الیکشن کمیشن کبھی نہیں دیکھا زمنی الیکشن تیرہ جماعتوں انتظامیہ اور الیکشن کمیشن کے خلاف لڑا جس طرح الیکشن کمیشن نے الیکشن کرایا اس کو سزا دینی چاہیے الیکشن کمیشن نے ہر ہر با استعمال کیا سکندر سلطان جیسا بدیانت چیف الیکشن کمیشنر نہیں دیکھا چیرمین پی ٹی آئی عمران خان کا خطاب بولے ملکی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بارش کے وجہ سے الیکشن ملتوی کیا جائے اسٹابلشمنٹ جس کی مدد کرے وہ جیتے وہ دن چلے گئے عاصف علی زرداری عزت دے کر دل جیتتے ہیں جو عمران خان کی دیکشنری میں نہیں عمران خان کی تقریر بچھتے ہوئے چراغ کی پھڑ پھڑا ہٹ ہے عمران خان کے لیے بری خبر ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان ان سے بیزار ہیں فیصل کریم کنڈی کا رد عمل بولے عمران خان ایک دن کہتا ہے بینگن بےہودہ ہے دوسرے دن کہتا ہے اس میں وائٹیمنز ہیں پی ٹی آئی میمبران ان کی چکربازی سمجھ گئے ہیں مزیر تلات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں عمران خان پرویز الہی کو پنجاب کا بڑا ڈاکو کہنے پر ان سے معافی مانگے اگر آپ پرویز الہی سے معافی نہیں مانگتے تو قوم سے ضرور معافی مانگے فراغوگی کے ذریعے کی گئی کرپشن کے پیسوں سے ووٹ خریدے جا رہے ہیں عمران خان کی سیاست جھوٹ اور منافقت پر مبنی ہے عمران خان وہ منافق شخص ہے جو قوم کو بوقوف بنا رہا ہے اسے سندھ میں ایک اعتماد کا ساتھ ہی نہیں ملا ایک سو چھاسی میمران موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی دو میمران کی حمایت ہمیں حاصل ہے اور انشاءاللہ کل ایک سو اٹھاسی ووٹوں کے ساتھ پی ٹی آئی اپنے امیدوار چودی پرویز الہی کی قیادت میں پنجاب اسمبلی میں آئے گی امران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس فیضل حسن چوہان بولے اجلاس میں ایک سو چھاسی میمران موجود تھے امیدواروں کی بھی حمایت حاصل ہے پی ٹی آئی ایک سو اٹھاسی میمران کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں آئے گی تمام ارکان چودری پرویز الہی کو بوٹ دیں گے چودری پرویز الہی انشاءاللہ پنجاب کے اگلے وزیراعلا منتخب سندھ حکومت کراچی والوں کو سفر کی بہترین سہولت فراہم کرنے کے لیے کوشاں وزیر ٹرانسپورٹ سندھ کا پیپلز بس سرویس کے ایک اور روٹ کا اعلان شرجیل میمن ٹویٹ میں بولے پیپلز بس سرویس اب نمائش سے سی ویو تک چلے گی شہریوں کے لیے نمائش سے سی ویو تک بس سرویس شروع کر دی گئی وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی زیرے صدارت انٹرنیشنل ڈیفنس ایگزیبیشن اینڈ زیمینار مراد علی شاہ بولے انٹرنیشنل ڈیفنس ایگزیبیشن اینڈ زیمینار قومی ایونٹ ہے آئیڈیاز نمائش ہماری ٹیکنالوجی میں ترقی کا ثبوت ہے عالمی نمائش کے نقاط کے لیے سندھ حکومت تعاون کرے گی امران خان جھوٹ کا ممبا ہے امران خان کی پوری سیاست جھوٹی ہے اور وہ جھوٹا آدمی جب لوگوں کو ٹرین کرتا ہے تو جھوٹ بولنا ہی سکھاتا ہے امران خان جو اخلاقی طور پر بھی بینک رپٹ آدمی ہے عاصف علی زرداری صاحب چونکہ لاہور گئے تو ان کو تکلیف ہو گئی امران خان ایک جھوٹا انسان ہے ان کی پوری سیاست جھوٹی ہے سندھ حکومت نے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا نہیں کہا زرداری صاحب کا جب دل چاہے گا لاہور جائیں گے وفاقی وزیر شازیہ مری کی میڈیا سے گفتگو بولی امران خان مخالفین کے بارے میں اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرتا ہے امران خان سیاست میں مذہب کارٹ کھیلنا بند کریں اور فورن فنڈنگ کا حساب دیں ہم نے سیاست پر ملک کو ترجیح دی ناصر شاہ کہتے ہیں پیچے آئی قافلی کو وزارت اعلیٰ دینے پر اندر سے ٹوپھوٹ کا شکار ہے بجائے اپنے گریبان میں جھانکنے کے پی ٹی آئی زرداری صاحب پر الزامات لگا رہی ہے دوہزار انیس میں سینٹ میں اکثریت کے باوجود چیئرمن کے خلاف ادم اعتماد تین بوٹوں سے ناکام ہوئی دوہزار اکیس میں گلانی صاحب کو سات بوٹ مسترد کر کے ہرایا گیا انہوں نے جو سینٹ میں گویا کاٹنا پڑے گا الیکشن کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کس تاریخ کو کرانا ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے اور اگر الیکشن کی تاریخ کو تبدیل کرنا ہے تو یہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے بے حیثیت حکومت کے چاہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو آپ کی آئین کے تحت ذمہ داری ہے ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب بولے پی ٹھائی اتخابات ملتوی ہونے کا الزام پیپلز پارٹی پر ڈال رہی ہے الیکشن کرانا اور کس تاریخ کو کرانا ہے یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ہم الیکشن کمیشن کے احکامات کے پابند ہیں حلقہ بندیوں میں جو کام ہوا وہ قانون کے مطابق ہوا دنیا کے دوسرے تیسرے بڑے شہر میں وہ الیکشن کم میدان جنگ زیادہ لگ رہا تھا اس کے بعد بلدیاتی الیکشن ہوا لارکانہ سکھر میرپور خاص اور نواب شاہ میں سن میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کے خلاف پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن سن کے دفتر کے باہر احتجاج دھرنا دیدیا علی زیادی بولے سن میں ان کی کام پر ٹانگ رہی ہیں ہمیں پتا تھا انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں تماشا کرنا ہے انہیں دوسرے پینتالیس میں کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے بعد آروں کو تبدیل کر دیا گیا کھلیاں مفسران کے تبادلے کیے جا رہی ہیں الیکشن کمیشن خاموش تماشائی بنا ہوا ہے وزیخ خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو جرمن ہم منصب کا ٹالی فون بلاول بھٹو ٹوئیچ میں بولے جرمن ہم منصب سے دو طرفہ امور پر انتہائی مصبت بات چیت ہوئی روس یوکرین جنگ اور فتے کی صورتحال پر تبادلے خیال ہوا گفتگو کے دوران عالی سطح کے وفود کے تبادلوں پر زور دیا جرمنی کے جانب سے جی ایس پی پلس کے لیے تعاون کو سرہتے ہیں کوٹ نے گنجائشی نہیں چھوڑی انہوں نے تیہ کر دیا کہ اجلاس ہوگا باعث تاریخ کو انہوں نے تیہ کر دیا کہ ڈیپٹی سپیکر اس کو چیئر کریں گے انہوں نے تیہ کر دیا کہ چار بجے ہوگا اور انہوں نے تیہ کر دیا کہ اس انداز میں ہوگا اب اس سے کوئی منحرف ہوتا ہے تو وہ کنٹیمٹ کرے گا سپریم کورٹ کی تہائی ضروری یہ ہے کہ ایک ایسا الیکشن کمیشن مورز وجود میں آئے جس کے اوپر تمام فریقین کا اعتماد ہو اور قوم کا اعتماد ہو باقی جگہ سے شکست ہوئی پھر ان کے گھر دیرہ اسماعیل کان سے ایک نہیں دو دو سیٹوں پر شکست ہوئی ہماری حکومت کو سازش اور مداخلت کے ساتھ ختم کر دیا گیا نون لیگ نے زمنی الیکشن میں پیسہ چلا آیا لیکن لوگوں نے اسے مسترد کر دیا الیکشن میں عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے شاہ محمد پریشی کی میڈیا سے گفتگو اسد عمر بولے پرانے پاکستان میں بند کمروں میں حکومتی فیصلے ہوتے تھے نئے پاکستان کی فیصلے عوام کریں گے الیکشن کمیشن غیر جانبدار ادارہ نہیں بلکہ ایک فریق بن چکا ہے فضل الرحمان کو چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈنی چاہیے غریب کا گلہ گھونڈ کر تمہارے چیرے پہ جو ہنسی آتی ہے تمہارے چیرے پہ غریب کا گلہ گھونڈ کر جو ہنسی آتی ہے یہ چیخوں میں بدلنے جا رہی ہے عوام بیدار ہیں عوام کی حالت خراب ہے عوام بچے سکولوں سے اٹھا رہے ہیں اپنا گھر کا سمان بیج رہے ہیں شیخ رشید بولے لاہور نے عمران خان کی امیدواروں کو جتوایا پرویز الہی پنجاب کے وزیراعلا ہوں گے عقل کے اندھے عمران خان کے خلاف آرٹیکل چھے لگانے کی بات کرتے ہیں موجودہ حکومت کے تعبود میں آخریکی رانہ سناولہ چھوکیں گے امپورٹڈ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں میں نے نہیں کہا کہ پرویز الہی ڈاک ہوئے مجھے ان کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کا ان کی رفاقت کا جو ہے پاس ہے ایک تعلق کا بھی لحاظ ہے لیکن اکان خان نے کہا تھا کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاک ہوئے ہیں میں نے نہیں کہا تھا پرویز الہی ڈاک ہوئے ہیں عمران خان نے پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاک ہو قرار دیا تھا الیکشن پر مہنگائی کا زیادہ اثر نہیں پڑا ہمارے ایک امیدوار نے ناراض ہو کر آزاد الیکشن لڑا یہ پہلا الیکشن ہے جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا وفاقی وزیر خاجہ آصف کی پریس کانفرنس پولیس سیاسی طور پر گراف اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے زمنی انتخاب بیس سیٹوں پر مشتمل تھا جس میں سے ہم نے پانچ سیٹیں جیتی ہیں سیٹرہ جولائی کا زمنی انتخاب تھا جو پانچ فیصد نشست تھے میں نے آپ کے سامنے کہیں پنجاب اسیملی کی جس پر انتخاب ہوا کہ جب بھی عمرانی فتنہ سر اٹھاتا ہے پاکستان کی معیشت ڈاما ڈول ہونا شروع ہو جاتی ہے نو فیصد کم ہم اس وقت پیٹرولیم پروڈکٹ جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو بیچ رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ کے اندر ایفیکٹیو مینجمنٹ کے ذریعے نو فیصد کی کمی آئی ہے عمرانی فتنہ جب سر اٹھاتا ہے معیشت ڈولنے لگتی ہے پنجاب اسیملی کی پانچ فیصد نشستوں کے زمنی انتخاب سے سیاسی ذائچے نہیں بن سکتے خورم دستگیر کی میڈیا سے گفتگو مصدق ملک بولے دوہزار اچھارہ کے انتخابات کے بعد پنجاب میں نون لیگ سب سے بڑی جماعت تھی حکومت مدد پوری کرے گی اکتوبر دوہزار تئیس میں ہی عام انتخابات ہوں گے عمران خان کے تمام بیانییں زمین بوس ہو گئے عمران خان اپنے حدود میں رہو جمعیت والے ابھی زندہ ہیں ہم آپ کے لیے زمین اتنی گرم کر دیں گے کہ یوتھیوں کے نرم تلوے اس پر نہیں رکھے جا سکیں گے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کر کے ملک کو بچایا جن کے خلاف جہاد ہونا چاہیے وہ کہتا ہے جہاد کر رہا ہوں مولانا فضل الرحمان کا تنس بولے حکومت کا کہنا تھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالو ہم عمران خان کے آقاوں کو بھی جانتے ہیں لوگ عمران خان کا ساتھ نہ دے وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آفتاب سلطان کو چیرمن نیب تائینات کرنے کی منظوری دے دی گئی اجلاس کا اعلامیہ جاری وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے ڈالر ریٹ پر بریفنگ دی کابینہ نے وزارت تجارت کی سفارش پر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے ملٹی موڈل ایر کی منظوری دے دی افغانستان میں پاکستانی اسپتالوں کے سٹاف کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے فنڈز منتقلی کی بھی منظوری دے دی گئی گرمن نیب جو ہے وہ ان کا تقرر کیا ہے امید ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں سے اور اپنے ایکسپیرنس سے جو ہے وہ نیب کے ادارے کو ایک غیر جانبدار اور صحیح معنوں میں احتساب کرنے والا ادارہ بنانے میں کامیاب ہوں گے اور اس حصے میں جو مل پریکشنز ہیں ان کا قلعہ کمہ کرنے میں بھی جو ہے وہ اپنا ایک قلیدی رول جو ہے وہ ادا کریں گے آفتاب سلطان کا نام ہر حوالے سے معتبر ہے عمران خان نے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف اخلاقیات سے گری باتیں کی انہیں میاری گفتگو کا اصل یقعہ ہی نہیں وزیر داخلہ رانو سناؤلہ کی پریس کانفرنس بولے پرویز الہی وزیراعلا پنجاب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ویڈیوز آپ کی پڑی ہیں اور پکڑی گئی ہیں جس میں آپ پیسے دے رہے ہیں دو بلین لیٹر سے زیادہ ڈیزل ملک میں پڑھا ہوا ہے جو کہ ساٹھ دن کا ہے اس لئے لہذا ڈیزل امپورٹ کرنے کی کم سے کم ضرورت ہوگی یہ انفیکٹ ضرورت ہی نہیں ہے اگلے مہینہ تک تو اس کے پیسے بچ جائیں گے ہم میرے پاس فرنس آئل تقریبا اب اس سیزن کا پڑھا ہوا ہے ایک دو مہینے کا فرنس آئل پڑھا ہوا ہے یہ چیزیں کنٹرول میں ہیں حکومت کے اکانومی صحیح چل رہی ہے ریل اکانومی اکدم ٹھیک ہے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل بولے ہم نے جو مشکل قدم اٹھانے تھے وہ ہم نے اٹھائے ہیں معیشت حکومت کے کنٹرول میں اور صحیح چل رہی ہے ڈیزل اور مٹے کے تیل کی درامداد میں واضح کمی آئی ہے دو بلین لیٹر سے زائد ڈیزل ملک میں سٹاک ہے اس مہینے میں درامداد پچھلے سال سے بھی کم ہے ڈالر بے لگام روپے کو دھو بھی پٹ کے جاری انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ 89 پیسے مہنگا ہو کر 226 روپے 81 پیسے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو روپے مہنگا ہو کر 228 روپے 50 پیسے کا ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندیکہ روچھان انڈیکس 627 پوائنٹس کمی سے 49831 پوائنٹس پر بن دوازہرہ بازیابی کیس میں بڑی پیش رفت سندھ ہائی کورٹ نے دوازہرہ کو شلٹر ہوم کراچی منتقل کرنے کی اجازت دے دی دوازہرہ کو کراچی منتقل کرنے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں کیس کراچی کی ٹرائل کورٹ میں زیرل طبع ہے دوازہرہ کیس کا مرکزی کردار ہے کراچی میں موجود کی ضروری ہے دوازہرہ والدین سے بھی قوت صدا ہیں شلٹر ہوم میں رہنا مناسب ہے اقواد سے مطالق ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے گا عدالت کے ریمانس ملک کے مختلف شہروں میں موزدہار بارش نشب علاقے پانی سے بھر گئے بارشی پانی گھروں میں داخل شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا گجرات میں مکان کی چھت گرنے سے دو لڑکیاں جاں بہاگ لاہور کے علاقے سلامت پورا میں بھی بوسیدہ مکان کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بہاگ منچن آباد میں ماری چکوکا کے مقام پر دریائے ستلچ کا بند ٹوٹ گیا حافظ آباد میں برساتی سیمنالے میں شگاف پڑ گیا موسیقی موسیقی